موسیقی 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 اور ہم لوگوں کو کچھ کھا رہے ہیں جو ہم نے پورے رمضان نہیں کھایا ہوتا ہے کھایا تو ہوتا ہے لیکن وافر مقدار نہیں کھایا ٹائم نہیں سیٹھ رہا ہوتا نا انشاءاللہ آپ نے پورے رمضان کے اندر سہری کی پھر افتاری کی اچھا لیں افتاری کے بعد کچھ لوگوں نے کچھ تھوڑا بہت کھا لیا ہوگا کئی لوگ اتنا ماشاءاللہ کھا لیتے ہیں کہ پھر کچھ کھانے کی گنجائش ہی نہیں رہتی پھر ہلا نہیں جاتا جب اید آتی ہے تو اید پہ تو جی کوئی ہم پورا دن ہمارا وہ جو ایک سائکل ہوتا ہے وہ پورا ڈسٹرب ہوتا ہے ہم جو چیز سامنے آتی ہے کسی بھی وقت کھا لیتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ تو ہمیں کوئی ایکسپورٹی بتا سکتا ہے بلکل ایسے یہ تو اس کے لیے ہم ہمارے ساتھ ہی نمہارے گزائید ڈاکٹر تاہرہ شاہد بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا کیسی ہیں آپ بلکل ٹھیک سب سے پہلے یہ بتائیے گا اب رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اید قریب آنے کو ہے سب سمارٹ نظر آنا چاہ رہے ہیں فکر پڑھ گئی ہے کیسے سمارٹ ہوا جائے کون سی گزائیں استعمال کریں کہ بس منیمائز ہو جائیں ہم جلدی سے سکٹ جائیں سیمٹ جائیں اور ہم سمارٹ ہو جائیں جی سب سے پہلے تو میں کہوں گے کہ اید بھی آ رہی ہے اور لاک داؤن بھی آ رہا ہے تو بلکل جو ہے نا موفمنٹ ہتم ہو رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے موفمنٹ کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ یہ جو چار پانچ دن ہے اور اید کے دن ہے اس میں ایکسرسائز خوب ساری کرنی ہے مل کے کریں ڈانس کریں جو مرضی کریں لیکن ایکسرسائز ضرور کریں سارا سارا ہم غزہ پہ بھی آئیں پر ایک اور چیز بتاتی چلوں کہ رات کو جاگنے سے بھی آپ کا ویڈ گین ہوتا ہے اور ترہ ترہ کی ڈپریشن اور سٹریس لینے سے بھی آپ کا ویڈ گین ہوتا ہے تو آپ نے صرف کھانے نہیں بلکہ خوش بھی رہنا ہے اور یہ کرونا کی نیوز کو اپنے قریب نہیں آنے دینا مطلب ٹھیک آپ ایس او پیس پالو کریں لیکن ہر وقت کرونا کرونا ڈسکس نہیں کرنا تو آپ نے ایک تو خوش ہے اور پھر جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں تو بس آپ اگر چکنا چینی چاول اور یہ وائٹ والی چیزیں چھوڑ دیں تو پھر یہ بھی بہت خافی ہے مطلب اتنے دنوں کے لیے آپ بلکل میچھا چھوڑ دیں جو آپ میچھا چھوڑ دیں اور جو آپ کی سیزنل فروٹس ہیں جیسے پر ایکزمپل تربوز ہے آپ کی سٹروبری ہے آپ کے جو ہے آج کل جتے بھی جیسے لوکارٹ وغیرہ بھی آیا وہ ہے چیریز ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کی آپ بے شک سمودی بنا لیں بے شک پیسلی کھالیں فوت چارٹ جو ہے وہ سب سے ہیلتی چیزیں تو اس دفعہ افتاری میں جو ہے نا خالی فوت چارٹ اور ساتھ چنہ چارٹ کر لیں اور چنہ چارٹ میں گوندی نہیں ڈالنی بچہ نہیں ڈال سکتے ہیں کھوڑ لوبیا ڈال لیں کبھی دوسرا لوبیا ڈال لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کے اندر پاسٹ ٹماٹر ہری مرچ اور دھنیا آپ کا جو کو دینا ہوتا ہے اس کو ملا کے کھائیں گے اس سے زیادہ ہیلتی کوئی چیز نہیں ہے تو اگر ہم ہم افتاری میں چنہ چارٹ اور فوٹ چارٹ صرف رکھ لیتے ہیں اور ساتھ اگر کوئی پروٹین ہی لینا ہے تو آپ کوئی شامی کباب بنا سکتے ہیں آلیب آئل میں وہ ساری چیزیں جو ہم تلتے ہیں اگر ہم اس کو آلیب آئل میں بنا لیں یا ایر فرائر اب لیتا ہے اس میں بنا لیں یا گریل یا بین کو لیں تو وہ اتنا ہی ہیلتی اپشن ہوتا ہے اسی طرح اگر آپ سہری تو بجائے اس کے کہ ہم کار والی چیزیں کھائیں ہم تھوڑے دن کے لیے بھی اگر دوسری چیزیں کھائیں جیسے انڈا کھا لیا کھا لیا کھا لیا شامی کھا لیا آلیب آئل میں بناوا دہی کے ساتھ کھا لیا تو وہ بہت ہی ہمیں جو ہے نا لائٹر فیل کرے گا ہماری وارٹ ریٹینشن بھی نہیں ہوگی کی یہ ہوتی ہے کہ بس چینی والی چیزیں نہیں کھانی اور بہت زیادہ کاربو ہائیڈریٹ والی چیزیں نہیں کھانی جیسے یہ ہماری میدے کی بھانیوی جیسے ہیں اور ہماری بہت زیادہ اپنی چکنی والی غزہ بلکل جیگہ ہے ڈکٹر تہیرا ساتھ ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا ہم نے اپنے دماغ کو کیسے منانا ہے کہ بھائی یہ چیزیں نہیں کھانی ہیں اس کے لیے ہم کیا کریں مطلب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو منالیا جائے کہ یار نہیں دور رہو اس سے ہم اپنے کپڑے اپنے سامنے رکھیں تو ہمارا کرپیٹ نکلا ہوگا یہاں سے نکل رہا ہوگا وہاں سے نکل رہا ہوگا تو مچھے نہیں لگیں گے تو اگر ہم یہی سوچتے رہے نا کہ اس میں فٹ ہو جائیں بجائے کھلوانے کے اسی میں فٹ ہو جائیں تو بس میں میرا خیال ہے ہم نہیں اچھا یہ بھی بتائیں کہ پانچ دن میں پانچ دن میں ہو پائے گا یہ سب کچھ ممکن کہ ہم کپڑے سامنے رکھ لیں اور بس مو بند کر لیں ہم وہ چیزیں نہ کھائیں جو کہ آپ بتا رہے ہیں تو کیا ہم سمارٹ ہو پائیں گے پانچ دنوں میں اچھلی آپ ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے آپ صرف اگر چینی اور یہ جو ریفائنڈ کاربز ہے اور چکنا ان تین چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو یقین جائیں گے آپ بالکل ہو جائیں گے دھیر سار آپ میں پانی پینا ہے اور بہت زیادہ آپ جیسے گرین ٹی وغیرہ پی لیں اور آپ دیکھئے پورے دن میں ایکسسائزز کے سیٹس بنا لیں تیس 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 کرنے وہ سارے کچھ کرنے آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی آپ فٹ فیل کریں گے لائٹر فیل کریں گے خوش فیل کریں گے اور یہ رات کی نینز ضرور لینا شروع کریں بلکہ ٹھیک ہے آسان ورک آؤٹ ہے آپ خود سے کر سکتے لیکن ڈاکٹر طائرہ ہم اید کی بھی بات کر رہے تھے کہ اب اید آتی ہے ہمارا ایک سائیکل سیٹ ہوا ہوتا ہے کھانے پینے کا وہ اچانک سے ڈسٹرب ہو جاتا ہے پھر ہم کسی بھی وقت کچھ بھی کھا رہے ہوتے ہیں اس سے کتنے مسائل ہو سکتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں ہسپتالوں تک پہنچتے ہیں ہاں دیکھیں ہسپتال تک پہنچنے کی نوبت تو بلکل بھی نہیں آنی چاہیے اس لیے کیونکہ آپ دیکھیں لوگ ڈاؤن ہے خدا رہ خاصتہ ہسپتال تک پہنچنے کی نوبت آگے تو کہاں جائیں گے اس لیے اپنے پیٹ نہ ہی جان کر کھائیں کھائیں جو مرضی کھائیں کیونکہ آپ خوش ہیں آپ اید بنا رہے ہیں لیکن ہمیشہ یہ جانیے کہ بھئی یہ میرا ہی پیٹ ہے اور دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے پیٹ کو پیٹ سمجھے لالوکیت مچ سمجھے اور تھوڑا تھوڑا سا کھائیں وقت سے کھائیں اور یہ جان لے کہ ابھی ایک ہی وقت میں سارا کچھ کھانا ضروری نہیں ہے میں تھوڑا سی گیپس میں کھا لوں اور اس میں میں سپیشلی کہوں گے کہ سپیشلی جو ڈائیبیٹکس ہیں جن کو دل کا پروبلم ہے جو ہائپر ٹینسیو ہے جن کا بلات پیشر ریز ہے ان کے بھی تو بہت سروری ہے کہ وہ کیرفول ہے کہ ہوں کہ وہ اوورڈوز نہ کر دے مٹھائیوں کا اوورڈوز نان کلچوں کا اوورڈوز یا پھر بہت سادا چکنے ہاریوں کا اوورڈوز مت کریں کیونکہ خودانا خاصتہ ان اگر آپ کو دل کا دورہ پڑتا ہے شگر انکنٹرول ہو جاتی ہے تو کوئی ہاؤسپیٹل بھی اس طرح سے کھلا نہیں ہوگا کہ آپ کو کیٹر کرسکے تو اس لیے آپ لوگوں نے سپیشل خیال رکھ رہے ہیں اور اپنا ہی سمجھ کے پیٹ کو تھوڑا تھوڑا سے کھانا ہے تھوڑے وقت پیسے تائرہ یہ بھی بتائے گا میں نے اکثر دیکھا ہے لوگوں کو کہ وہ جب ڈائیٹ کرتے ہیں تو ڈائیٹ بڑی سٹرک قسم کی ڈائیٹ کرتے ہیں پورا پورا دن کچھ نہیں کھاتے ہیں اور پھر رات کو ایک میل لے لیتے ہیں اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ان کا کوئی فیوریٹ چیز ہے فاسٹ پوڈ ہے کوئی برگر فرائز کچھ اس طرح کا کھانا تو انہوں نے ایک دن پورے ہفتے میں رکھا ہوتا ہے یہ پریکٹس کس حد تک ٹھیک ہے دیکھیں ایکسٹریم قسم کی ڈائیٹنگ بلکل اچھی نہیں ہوتی کیونکہ زب ہم کہتے ہیں ہم نے اچھا فیر ہونا ہے ہیلڈی ہونا ہے ہم نے اچھا دیکھنا ہے اس میں صرف ہماری جسامت نہیں شامل ہوتی ہمارا پورا کا پورا ویل بینگ ہمارا ہماری سکن ہماری ہر سب کو شامل ہوتا ہے تو اگر آپ ویل بیلنس ڈائیٹ نہیں کھائیں گے اس میں آپ کے میکرو نیوٹرینٹس نہیں ہوں گے وائٹمینس نہیں ہوں گے باقی سارے آپ کو دیکھیں کارپس، پروٹین، فیٹس سب موجود ہونے چاہیے لیکن بیلنس بگدار میں تو آپ کی بوڈی جو ہے وہ بلکل جو ہے اس میں چلی جائے گی ڈیفیشنسیز میں چلی جائے گی آپ کو جوڑوں میں داد رہے گا انرجی لیویل درد کم رہے گی تو ایکسٹریم ڈائیٹ بلکل فالو نہیں کرنی بلکل کیلوری کنٹرول کر کے پورشن کنٹرول کر کے کھانا ہے لیکن اس میں ہونا سارے کمپوننٹس چاہیے تو آپ بس اگر وائزلی کھائیں ایت سمارٹ کھائیں تو پھر آپ بینج ایٹنگ بھی نہیں کریں گے مطلب یہ بھی نہیں کریں گے کہ اچانک جب تو بہت زیادہ کھا لیا باقی ٹائم پر بھوکے رہے ہیں ایسے کرنے کی بلکل ضرورتی ہوتی ہے اسپیشلی یہ جو ایکسٹریم ڈائٹس ہیں کیٹو یا یہ باقی سارے یہ بڑی شورٹ لپ ہوتی ہے شورٹ ترم ڈائٹس ہوتی ہے آپ کو بعد میں باقی آجاتے ہوئے تو ہم بیلنس ڈائٹ رکھیں اور سسٹینبل چیز رکھیں جو آپ کی سسٹین رہے گی ہمیشہ تو وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے ساتھ کوئی زیادتی نہ کریں نہ زیادہ کھا کے نہ کم کھا کے بہت شکریہ ڈاکٹر تائرہ آپ سب سویر پاکستان سے بات کر رہی تھی اور ہمیں بتا رہی تھی کہ آخری پائنچ دنوں میں آپ کیا کر سکتے ہیں تو جی میٹھا چھوڑنے اور زیادہ کھانا چھوڑنے بلکل ہم یہی کیسے ہیں تاہیرہ کریں چاول ہو گیا کچینی ہو گئی اور اس طرح کی اور ڈیفرنٹ چیزیوں بھی آپ ان کو چھوڑ دیں اور آئل کا استعمال جو آئلیچ کا بھی کم کریں تو پانچ دنوں میں بھی سمارٹ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں مطلب کہ کچھ تو بہتری آئے گی نہ بھائی کچھ اگر جو سوال کر رہے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے آگے بڑھتے ہیں آج ایک آہم دین ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں آج حلال احمر کا عالمی دن منایا جا رہا ہے حلال احمر انسانی ہمدردی غیر جانبداری برابری خودمختاری رضاکاری اور عالم گیریت کے ساتھ بنیادی اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں جی ہاں حلال احمر نے ہر طرح کی تباکاریوں میں نمائع خدمات سرانجام دی ہیں گزشتہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ مصیبتوں کے شکار کوئی ڈیڑھ کروڑ سے زائد متاثرین کو عربوں روپے کی مالیت کی امداد فرام کی ہے حلال احمر ڈیڑھ لاکھ افراد کی تدائی تیبی امداد کی تربیت بھی دے چکا ہے اور انسانیت کی فلاہ و بہبود اور ترقی کے لیے اس ادارے نے بہت محنت کی ہے اور کسی بھی ملک کے ماتھے کا یہ ادارے جھومر ہوا کرتے ہیں حلال احمر پاکستان بھی دکھی دلوں کی آواز بن چکا ہے اور کسی بھی امیزنسی میں بروقت رسپونس کی ہم بات کریں اشارل ریسکیو رسپونس کی بات کریں ریلیف کی بات کریں اس کا خاصہ ہے اور متاثرہ افراد کی بحالی اور معاشرتی بہتری کے لیے بھی حلال احمر کا کام بہت ہی قابل ستائش ہے بلکل ایسا یہ ہے حلال احمر جو ہے پاکستان میں اس کا دائرہ کار سو ازلا تک فیلا ہوا ہے ملک میں جب بھی خدرتی آفات آتی ہیں تو حلال احمر ہمیں سب سے آگے نظر آتا ہے اس کی منصوبہ بندی بہت ہی موسر ہوتی ہے اور پھر جس طرح سے وہ آگے بڑھ کر ملک اور قوم کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے یہ قابل ستائش ہے اور دور دراز علاقوں کی بات کی جائے جن علاقوں کے شاید ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے یہ ادارہ وہاں پر کام کر رہا ہوتا ہے تو آج عالمی دن منائے جا رہا ہے تو اس لیے ہم بات کریں گے حلال احمر پاکستان ابراول حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراول حق صاحب السلام علیکم گوڈ مارننگ آج حلال احمر کی خدمات کے اعتراف کا دن ہے پاکستان میں حلال احمر کے کام کے بارے میں ہمیں تھوڑا بتائیے یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے دیکھیں ایک تو میں اس حوالے سے بتاؤں کہ یہ ایٹین فیفٹی نائن میں ہنڈری ڈونر تھے جنہوں نے یہ ارگنیزیشن بنائی تھی بیٹل آف سیل فرینو کے بعد انہوں نے زخمیوں کی خدمت کی تھی اور وہاں سے ان کے ذہن میں یہ آئیڈیا آیا اور پھر ایک سو بانوے ممالک کے اندر یہ ارگنیزیشن بن گئی ہے آج ہر تین ہزار چھے سو لوگوں کے بعد ایک میمبر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ ریڈ کرسنٹ کا آج کے دن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپریشیئٹ کریں اس کے وولنٹیرز کو اور اس سے منسلک لوگوں کو جو اس میں جاب کر رہے ہیں کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب نائنٹین فورٹی ایٹ میں فورٹی سیون میں جب بہت سرے لوگ سب کانٹینٹ میں ہجرت کر کے پاکستان کی طرف آئے تو اس وقت سے لے کے اب تک ریڈ کرسائر اس سے پہلے بھی کام کر رہی تھی لیکن اس وقت بھی انہوں نے بہت کام کیا اور یہ ایسا ادارہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے چار اس کی بنیادی پلرز ہوتے ہیں ایک کو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ کہتے ہیں پھر اس کو ہم ہیلتھ اور سیفٹی کہتے ہیں پھر اس کو ہم یوٹھ اور وولنٹیرز سو اس کے وولنٹیرز اور اس کے آفسران اور باقی عملے کے لوگوں نے میرے کے جتنی خدمات کوویڈ نائنٹین کے دوران دی ہیں ان میں سے کئی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں آج ان کو ویلڈن کہنے کا وقت ہے ان کو اپریشیئٹ کرنے کا دن ہے جس میں ہم نے اپنے لوگوں کو اپریشیئٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کمال کام کر کے دکھایا اور ابھی ریڈ کرسنٹ نے جو اس سال کام کیا اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر یہ ریکنشن ملیا کہ آیا فارسی نے ہمیں دنیا کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا کوویڈ ویکسین کی ڈسٹریبوشن کی حوالے سے جو ایک پاکستان کے لیے بہت مشکی بات ہے آج ایبرال حق صاحب آپ کے بطورے چیئرمین حلال اے اہمر کا چارج سنبھالنے کے بعد اس ادارے میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں حلال اے اہمر پاکستان میں نے جائن کیا تھا آج سے تقریبا ڈیڑھ سال پہلے اور کچھ انٹرنل چینجز لانے کی ضرورت تھی وہ ہم لے کر آئے ایک نیا بورڈ آف گورنرز بنایا اس کے کچھ آڈٹ کے ایشوز تھے وہ ہم نے حل کی اس کے بعد ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین نے ہمیں آ لیا اور اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس کا قیام ہم نے لیا گیا اور ایک محافظ فورس ہم نے ڈیویلپ کی جس نے نو لاکھ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیا اور کھانے کا بندوبست کیا گیا بلخصوص لوگ ڈاون کے دنوں میں اس کے تین طرح کے مقاصد تھے محافظ فورس محافظ فورس کو ہم نے ایک پہلے ایپ بنائی تھی اس کو پریزیڈ اف پاکستان سے انہیں اناگریٹ کرایا تھا اور اس ایپ کے تحت ٹریننگ کی گئی تھی والنٹیئرز کی کہ انہوں نے کیسے ڈور ٹوڈور جانا ہے کیسے مساجد میں جا کے اعلان کرنے ہیں اور لوگوں کو جن کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو ان کے ساتھ جوڑنا ہے جو کھانا ان کو پکا کے ایکسٹرہ پروائیڈ کریں گے لوگوں نے لنگر دینا شروع کر دی اور پھر کس طرح سے جو سمٹمز والے لوگ ہیں کووڈ کے ان کو ڈاکٹر کے ساتھ رابطے میں لے کر آنا ہے سو نو لاکھ لوگوں کو کھانا بھی پروائیڈ کیا گیا کتاکر میں ڈیڑھ بہینے کے عرصے تک کے لیے اور ساتھ ڈاکٹر سے ریلیٹڈ جو انفرمیشن تھی وہ بھی پروائیڈ کی گئے اس کے بعد پندرہ دن کے اندر کووڈ سپیسپک ہاؤسپٹل بنایا گیا جو پورے پاکستان کے اندر ایک ریکارڈ ہے عزیراعظم پاکستان اس کو دیکھنے کے لیے ایک سوسی طور پر آئے اور اب ہم وہ ویکسینیشن سینٹرز کو بنا چکے ہیں اور ڈیلی تقریباً دو ہزار لوگوں کو وہاں پہ ویکسین لگنی گیا ساتھ ہی ساتھ پھر ہم نے لاکھوں کی تعداد میں N95 ماسک تقسیم کی تقسیم لائے گئی پھر سیف ڈرینکنگ وارٹر جو ہے اس کو انشور کر کے لوگوں کو ہم نے وارٹر فیلٹر پلانٹس بغیرہ بھی دی کیش گرانٹس دی گئی ہزاروں لوگوں کو 48,000 روپے اور 15,000 روپے کے ساتھ فوڈ جو پیکچس تے وہ دیئے گوشت دیا سو یہ ایکٹیویٹیز ہماری ابھی تک ہوئی ہیں جو انپریسیڈنٹڈ ہیں اور اس کے اطرافتے ہیں آئی ایف آرسی نے پاکستان ریڈ پریسنٹ سوسائیٹی کو پوری دنیا کی ریڈ پریسنٹ سوائیٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنا دیا کووڈ ویکسین کے حوالے سے اس کی جسٹ دیسٹیبیوشن کے حوالے سے ریسنٹلی چائنا نے پانچ لاکھ ویکسین ہم نے ان سے مانگی تھی چار لاکھ انہوں نے پروف کر دیا اور دو لاکھ کی پہلی کنسائنو ان پاکستان 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 بلڈ ڈونیشن کیمپینس بھی ہماری اہوں نے اس میں بھی کافی بڑے بڑے کام ان پریسیڈنٹڈ آیا ڈبل ہو گئی اس بھی تعداد جتنا بھی پہلے آیا کرتا تھا سو الحمدللہ جو ہو سکتا تھا ہم نے بھی تک اس پلیٹ فارم سے کیا ہے کیونکہ پینڈیمک ہے ہم دیگر بہت ساری کام ایسے جو ہو سکتے تھے اس طرف اب جائی نہیں پائیں کیونکہ کوورڈ ڈنائیٹین بے ذاتے خود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور یہ ہم نے ابھی تک کیا الحمدللہ اس میں لوگوں کی دعائیں کی ہمارے لیے ہم ان کے شکر بلایاں کیبراو لکس آپ دیگر جو کامتے وہاں نہیں جا پائے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ذرا بتا دیجئے گا کون سے نئے رفاہی کام ہیں کون سے منصوبے ہیں جو زیر غور ہیں جو مستقبل میں ہمیں نظر آئیں گے بہت بڑے بڑے منصوبے زیر غور ہیں ایک تو آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ان سی سی ہوتی تھی نیشنل کی ایڈرڈ کورس میں بندوق چلانا سکھاتے تھے ہم آر سی سی شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم سانس چلانا سکھائیں گے ریڈ کرسنٹ کورس جو تعلیمی اداروں میں ملقصوص اس میں میں وزیراعظم سے بھی میں ہم کو لکھ چکا ہوں میری شفقت محمود صاحب سے بھی بات چل رہی ہے اور ہمیں فنڈنگ کی کوشش ہے کہ ہمیں مل جائے کیونکہ یہ ہر شخص کو جان بچان آنا چاہیے فرس ریڈر ہر شخص کو ہونا چاہیے تاکہ اپنے والدین خود کی جان خدا نغازتہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے جس سے میری والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا ہمیں ریسیسٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر مجھے اس وقت آتا نہیں تھا جس کو آتا ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا اپنے والدین کی کم از کم جان بکے گا یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس کے لئے ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان جیسے ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ عوام کے اندر اپنے آپ کو رفاہی کاموں کے لئے وقف کر دینے کا وہ جذبہ وہ حوصلہ وہ کلچر نہیں ہے ہمارا تو نوجوانوں میں اس کو بڑھانے کے لئے یا لوگوں کے اندر یہ رجحان پیدا کرنے کے لئے کیا اقدامات کرنے چاہیے کیا کرنا ضروری ہے میں نے دوہزار پانچ میں ایک ارگنیسین بنائی تھی یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان جس کا مقصد تھا کہ نوجوانوں کے اندر سوشل ویل فیر کے جذبے کو بھارا جائیں کیونکہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو بالخصوص ہماری قوم کے بہت کام آ سکتا ہے ہم لوگ دل کے نرم ہیں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے ہیں اور قربانی میں دریغ نہیں کرتے سو نوجوانوں کے اندر بلخصوص اس جذبے کو اوپر لے کے جانے کی اشد ضرورت ہے یہ پوری دنیا کے اندر ہماری قوم ہی ایسی ہے کہ وہ بہت بڑی فلانتھروپی بہت بڑا فلانتھروپی کا کام یہاں پہ ہوتا ہے سو علال اہمر جیسے پلیٹ فارم سہار آف آلائیف ٹرسٹ جیسے پلیٹ فارم جیسے ہم نے کام شروع کیا اپنے ہیروز کو بنانے کی ضرورت ہے اگر کوئی نوجوان ایسا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کلچر کو ہم ڈیویلپ کر سکیں اور ایک دوسرے کے کام آئیں ورنہ حکومتیں آپ خود سوچیں کہ جہاں نو لاکھ لوگوں کو راشن لوگوں سے لے کے کھانا دے دیا گیا صرف چند سو نوجوانوں کی مدد سے اگر یہ حکومت کے اوپر ایمپیکٹ آتا تو کتنا اربوں روپے کا ایمپیکٹ تھا جو ہم نے قوم نے خود دور کیا سو یہ سوشل ور اتنا بڑا کاؤس ہے اتنا بڑا کام ہے اس کو بڑھاوا دینا چاہیے اور اس طرح کے کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے چاہیے اور میں اپنی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے سہارہ فلائف ٹرس کا ہاسپیٹل چھے سو بیٹس کا اور میڈیکل کاللج اور اب کینسر ہاسپیٹل بھی بنوا دیا اور کینسر ہاسپیٹل کی اوپی ڈی شروع ہے یہ سارا کچھ ہماری قوم کی عظمت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے اور امید ہے کہ انہوں نے اس طرح کے پروجیکٹس جو بھی بنائے گا ہماری قوم بہت شکریہ آپ کا سب صغیر پاکستان سے آپ بات کر رہے تھے اہم دن ہے جس کے حوالے سے ہم کفتبو کر رہے تھے اور ہمارے نوجوانوں میں جیسے کہ بہت ہی محبت کرنے والی ملنسار قوم ہیں لیکن بس اس جذبے کو اجاگر کرنے کی ہلکی سی چنگاری کی ضرورت ہے ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ستے بیداز